اللہ الرحمن الرحیم دوستو ادرک ہماری صحت کو چار چاند لگانے والی چیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں وسیم انور وسیم ٹپس فار ہیل کی طرف سے آپ کے ساتھ ادرک کے اتنے فائدے بتاؤں گا کہ آپ کا گزارہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ادرک کی وجہ سے آپ اپنی میدے کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں وزن کو کم کر سکتے ہیں پٹھوں کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں دوستو کہ ادرک ہماری ہارٹ ہیلت کے لیے دل کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے دوستو کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری امیلٹی پاور کو بھی بڑھانے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس چینل کو ضرور سبکرائب فرما دیں تاکہ ہمارا رابطہ جڑا رہے تو دوستو سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میدے کے نظام کے لیے ادرک کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے ادرک کی روزانہ ٹی پیئے اور آپ کے میدے کا نظام ٹھیک ہوگا آپ کا حازمہ ٹھیک ہوگا آپ کی کھانا سہی طریقے سے حضم ہوگا دیجیشن سسٹم آپ کا امپروو ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سا بتاتا چلوں جو بلوٹنگ جو اپھارا ہے جو انتہائی تقلیف دیکھ مسئلہ ہے کھانا کھانے کے بعد ہو جاتا ہے ادرک کی چائے پینے سے وہ بلکل دور ہو جاتا ہے دوستو ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچ گرام کا چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لیں اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں اس کو ایک گلاس پانی میں پک رہیں جب پک کر ایک کپ رہ جائے آپ اسے نوش فرمالیں تاہم آپ نوش فرمالے سے پہلے آپ اس میں ایک چمچی شہد ملا سکتے ہیں گھڑ ملا سکتے ہیں اور اگر بلکل ہی نہیں پیا جاتا تو آپ اب چینی بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں چینی سے پرہیس کیا جائے دوستو بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی تو ان کو بھی اگر ادرک کی چائے بنا کر دی جائے تو اس سے ان کی بھوک کھل جاتی ہے اور کھانا صحیح طریقے سے حضم بھی ہوتا ہے اور اس کی طلب بھی ہوتی ہے دوستو ادرک کے فائدوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ادرک کا استعمال ہمارے دل کے لیے بے حد فائدہ مند ہے بلکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی عزیز کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو یا دل اس کے سینے میں درد ہو اور وہ یہ درد بازو میں جاتا ہو تو آپ ون ون ٹو ٹو کو بلانے سے پہلے یا ہسپتال جانے سے پہلے اس کے موں میں اگر ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں تو انشاءاللہ ہارٹ اٹیک کی سویرٹی کم ہو سکتی ہے تاہم ہسپٹل جانا ضروری ہے جس شخص کے بھی چیسٹ میں بہت زیادہ پین ہو کوشش کریں کہ اس کے موں میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر اسے چبانے کی ہدایت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت زیادہ احسان کریں گے اور اس ریسرچ پر بے شمار ویڈیوز آ چکی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ادرک کا ٹکڑا استعمال کرنے سے جو کہ دل کی نالیوں کو کھول دیتا ہے اور رکاوٹ دور ہو جاتی ہے دوستو ادرک کے فائدے کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ یوری گیسٹ کے لیے اس کا فائدہ بے حد فائدہ مند ہے آپ اس یوری گیسٹ کو دور کرنے کے لیے ادرک کا ضرور استعمال کریں کہ یوری گیسٹ کے لیے آپ ادرک کا پانچ گرام کا ٹکڑا لیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیں آدھی چمچی سونف کی ملائیں دو عدد علاچیاں ڈالیں اور دس سے پندرہ پتے آپ اس میں پدینے کے ڈال کر آپ اس کو چھے کپ پانی میں پکائیں جب یہ ابل کر چار سے پانچ کپ رہ جائیں تو آپ اس کو رکھ لیں اور ایک ایک کپ نیم گرم کر کے صبح شام پیئیں انشاءاللہ آپ یہ یوری گیسٹ سوج اور ورم میں بہت زیادہ فاقہ ملے گا دوستو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادرک کا فائدہ جوڑوں کے دردوں کی حوالے سے کہیں بھی انفلمیشن ہے سوجن ہے اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے تو اس لیے اگر ادرک کی ٹی پی جائے تو آپ جسم کی دردوں کو بھی دور کر سکتے ہیں دوستو ادرک کا استعمال کمر کے درد کے لیے اور اٹھ پٹھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ادرک کی چائے بنائیں اس میں لازمی طور پر شہد ملا کر استعمال کریں یا پھر ادرک کا پیسٹ بنا لیں اس کے لیے خوشک ادرک جسے ہم سونٹ کہتے ہیں اگر اس کا پوڈر لے لیا جائے شہد میں ملا کر روزانہ ایک چمچی اگر کھائی جائے تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جسم میں کتنی انرجی قوت اور توانائی آگئی ہے اور اس کے ساتھ کمر میں درد اور جسم کی دوسری دردوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو اسی طرح ہارٹ ہیل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ادرک کا استعمال ہمارے کولیسٹول لیول کو بھی کم کرتا ہے لہذا کولیسٹول کے مریض بھی اس کی چائے استعمال کریں لیکن کوشش کریں کہ وہ شہد کے علاوہ اس کو کسی بھی چیز سے میٹھا نہ کریں دوستو ادرک کا استعمال ایسی ڈیٹی کو بھی بڑی اچھی تھی ان کے سے کم کرتا ہے لہذا ادرک کا ٹی پی جائے یا ادرک کا پیسٹ بنا لیا جائے یا خوشک ادرک لی لیا جائے اور آپ اس کو شہد میں ملا کر یا پھر آپ دھنیے کی چٹنی میں مکس کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ایسے فراج ان کے کمر میں بہت درد رہتی ہے جسم میں بہت درد رہتی ان کو چاہیے کہ ادرک اکیلی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر اس میں ایک دو کلیاں آپ لیسن کی ڈال لیں اس کو آپ استعمال کریں اس کو پکا کر استعمال کریں بطور سالن استعمال کریں یا اپنے کسی بھی سالن میں خاص طور پر انڈوں میں ادرک اور لیسن کی مقدار زیادہ ملا کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی کمر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ادرک کا استعمال ہماری امیونٹی پاور کو بھی بڑھاتا ہے اس لیے اس کی چائے ضرور پیئیں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں دوستو ایسے فراج جن کو سگرٹ کی بہت کریونگ ہوتی ہے یا وہ سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ادرک کی چائے پیئیں یا ادرک یا خوشک ادرک یعنی سونٹ کا پورڈر بنا لیں اور اس کو شہد میں ملا کر استعمال کریں ادرک کا استعمال صرف میدے تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ ہماری لنگز کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ہمارے پھپنوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس لیے کہ کھانسی کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے نزلاز کام کو ٹھیک کرنے کے لیے لرجی کے لیے خاص طور پر ڈسٹ لرجی کے لیے ہمارے جسم میں جو بہت زیادہ بلگم یا ریشہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی سونٹ یعنی ادرک کا بہت فائدہ ہے اور اس کے لیے ایک تو اس کی چائے بنائی جائے جیسے آپ کو طریقہ بتایا ہے دوسرا اس کو پیس کر استعمال کیا جائے اور تیسرا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا سا درک کا ٹکڑا آپ پانی میں پکائیں اس میں ایک ادرک لیسن کی کلی ڈال رہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس میں شہد ملا کر اس کو استعمال کریں تو بدلتے موسم اللرجی خانسی میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو چھوٹے بچوں کو بھی بہت خانسی آتی ہو تو کوشش کریں کہ ادرک کو تھوڑا سا نچور کر اس کا پانی مکال لیں اور شہد میں ملا کر دیں بچوں کی بھی خانسی کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ان کا بخار دور ہو جائے گا اور چھوٹی مٹی جسم کی ٹوٹ پوٹ ہلکا اپلکا جو بخار رہتا ہے جسم میں ٹوٹ پوٹ رہتی ہے وہ بھی ادرک کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے دوستو یہ ادرک کے بے شمار فائدے تھے اور ادرک ہمارے ملک میں ہر جگہ اویلیبل ہے ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کا ضرور استعمال کریں تاکہ ہم لینگی بھرکم دوانیوں سے بچ سکیں تمہیں دوستو یہ ہماری معلومات آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہوں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کیا